نیمی ناتھ جن رائے سوری نیمی چندر جن آت میں تتو درشائے گونستان سے ہے عطیت پر گونستان میں کہا گیا موہ اور یوگوں کے دوارا گونستان یہ رچا گیا سنکھیا ان کی چودہ جانو اور اسنکھ اننت بھی ہے ان سے جو جی پار جائے بے اویاباد سکھی ہی ہے گھٹے اشدھی بڑے وشدھی گونستان میں برد ہی ہے بیت راگتہ بڑے کرم کی آنی اے سمردھی ہے گونستان میں نہیں ہمیں تو جان میں ان کے جانا ہے ان میں رہنا شنک کنتو ساتم میں صدا ٹھکانا ہے پراثم تین بہیراتم کے ہیں چوتھے پنچم شاوق کے چھٹوے سے بارہوے تک منی بھاوے لنگی آرادھک کے یوگ سہت کے ودی تیرے وے رہتے یوگ چودہ وے جان گونستان سے پار سے دہیں بننا ہم کو ایسا مان جو جی سوا کا آس رہ لیتا گونستان چھڑتا جاتا کرم سوتا ہی جھڑتے جاتے سکھ پرتیشن بڑھتا جاتا اتہ یہی کرتو ہمارا نجسو بھاو کا کرے وچار کرم جائے گا اپنے رستے ہم جائے بھو ساگر پار کرم جائے گا اپنے رستے ہم جائے بھو ساگر پار چلیے گونستان کا وشہ کل کی ککشہ اپنی ہوئی تھی اور کل سے آج کر جلٹ آنے والوں کی درستی سے بہت اچھا ہے کل میں نے کہا تھا کل میں پڑھانے والا ایک اور سننے والا ایک تھا آج تو ایسا لگ رہا ہے شروع سے ہی پچاس ساٹھ لوگ اچھے سے آگے ہیں اور دیرے دیرے آنے کی تیاری میں ہوں گے اچھا ہے یہ کو پہلے سے آ کے بیٹھ جاؤ تو وشہ ایک بار پکڑ میں آتا ہے دیرے دیرے پناتے ہیں تو کچھ چیزیں چھوٹ جاتے ہیں اس لئے اپن پرارمب کرتے ہیں اور اچھے سے برابر ویبستت کل ہم نے منگلہ چند پڑھا منگلہ چند کا بھاو جاننے کا پریاس کیا اب ہم اور آگے جو کچھ رہ گیا ہے اسی کی چرچہ آگے بڑھائیں گے کل ہم نے سب سے پہلے دو لائن پڑھی تھی کونسی دو لائن نمن کرو سری بیر جن نیمی ناتھ جن رائے سوری نیمی چندر جن آتم تطپ درشائے یہ مجھے لگتا ہے اس کار سبھی کو اس پسٹ ہو گیا ہوگا ایک بار میں پھر سے دوہرہ دیتا ہوں سب سے پہلے نمن کرو شری بیر جن سب سے پہلے کس کو نمسکار کرتا ہوں بیر جن مطلب مہاویر سوامی کو نمسکار کرتا ہوں کیوں کرتا ہوں مہاویر سوامی کو نمسکار کیونکہ بھگوان مہاویر سوامی ہمارے ورطمان شاسن نایق ہیں پھر اس کے بعد بھگوان مہاویر سوامی کو تو نمسکار کیا اور انہی کے ساتھ کن کو نمسکار کر دیا چوبیس تیر تھنکروں کو بھی سب کو لے کے چلنا چاہیے نا ایک کوپن بس یاد کر اور باقی کو چھوڑ دے تو اچھی بات تھوڑی ہے کیونکہ ہماری ورطمان چوبیسی میں پورے چوبیس تیر تھنکر ہیں آدھی ناس سے لے کے مہاویر تک تو سب کو یاد کرنا چاہیے تو اب الگ الگ سے سب کے نام لکھیں گے تو لمبا ہو جائے گا بشہ تو کیا کیا سوٹن سویٹ کیا کیا کوڑ ورڈ میں لکھ دیا ہے نا ہونے کو تو کئی لوگ اور سوٹ میں الگ ٹائپ سے بھی بولتے ہیں جیسے ہمارا گرمی کا سب سے فیوریٹ فروٹس کونسا ہے آم اور آم سبز میں کتنے تیر تھنکر آ جاتے پتا ہے آپ کو آم سبز میں چوبیس تیر تھنکر آ جاتے آہا دینہ سے مہاویر بہت بڑی ہے ایک بار تو میں نے سوچا یہ منگلہ چند جب لکھ رہا ہے تو میں نے آم ہی لکھ دیتا ہوں پھر میں نے سوچا ایسا نہ ہو کئی لوگوں کو اس آم کی یاد ازادہ آ جائے تو اس لئے ہم نے وہ رہنے دیتے ہیں آم کی جگہ کیا لکھتے ہیں بیر لکھتے ہیں کیونکہ آم لکھتے تو آم میں پھر آ سے آدینات اور ماں سے مہاویر تو آم سے آم سبز میں آدینات سے مہاویر تک پورے چوبیس تیر تھنکر آ گئے ایسا بھی کر سکتے تھے لیکن وہ نہ لکھ کے ویر شبز دیا اور ویر میں بھی پورے کے پورے چوبیس تیر تھنکر آ جاتے ہیں کل ہم نے دیکھ لیا تھا اچھے سے کیسے آ جاتے ہیں سبھی کو کلیر ہیں کوئی بتا سکتے ہیں کیا بتانا تھوڑا سا کٹھن ہوتا ہے نا دیکھو کوئی لوگ پریاس بھی کر رہے ہیں ہاں یارہ لابا ہم ایسے واقع چار اور راقع دو تو کتنے ہو گئے بیالیس لیکن ان کو پڑھیں گے اپن کیسا اُلٹی طرف سے تو کتنے ہو جائیں گے چوبیس تو اس طرح سے چوبیس اپن نے یہاں پر لے لیے پھر تیسے نمبر پر کس کو نمسکار کیا نیمینات جنرائے نیمینات بھگوان کو نمسکار کیا کیوں کیا ان کو کیوں کی گومت سار گرند کی رچنا نیمینات جنالائے میں ہوئی تھی اور گومت سار میں سے یہ گوڑستان نکلا ہے تو اپن گوڑستان کی چرچہ کریں تو سب سے پہلے نیمینات بھگوان کو بھی یاد کریں اس لیے نیمینات بھگوان کو بھی یہاں پر نمسکار کر دیا چلو نیمینات بھگوان ہو گئے اب گرند کے رچناکار کون ہیں نیمی چندر آچاری ان کو تو ہم نمسکار کریں سکتے ہیں تو آگے چل کے اگلی لائن میں سوری نیمی چندر جن نیمی چندر آچاری کو نمسکار کرتا ہوں جنہوں نے کیا بتایا جن آتم تت درسائے جنہوں نے آتم تت کو بتایا ہے اپنے آتم کی بات کہی ہے میری بات کہی ہے کسی دوسرے کی بات نہیں دیکھو اپنی بات ہو تو سب کو مجا آتا ہے آتا کیا نہیں آتا دوسرے کی بات چلے تو ارے اپنی برائی بھی چل رہی ہوگی نا اپنے کہیں سے سن لیں دو لوگ بنی جی اپنی کوئی برائی کر رہا ہو اور اپنا نام سنائی دے تو اپن وہی رک جاتے ہیں کوئی امپورٹنٹ کام سے بھی جا رہے ہوں گے نا سنے تو کیا چل رہا ہے میرا نام لیا گیا ہے اور پرسنسہ ہو رہے یوگی تو بھی سنیں گے نندہ ہو رہے یوگی تو بھی سنیں گے پرسنسہ ہو رہے یوگی تو بھی سنیں گے کیونکہ بات کس کی چل رہی ہے میری چل رہی ہے تو یہاں پر آتما کی ہی بات چلنے والی ہے اور جب آتما کی بات چلے گی تو یہاں نندہ کرنے کا کوئی کام ہے ہی نہیں کیونکہ آتما تو انندگوڑوں سے بھرا پڑا ہے ایسے اس آتما کی بات چلے تو کس کو مجا نہیں آئے مجا ہی مجا ہے اور یہاں تو پرسنسہ ہی پرسنسہ ہونے والی ہے نندہ کا کوئی کام نہیں ہے ایسے اس آتما کی چرچہ بھی اس گومت سار میں بھی کی گئی ہے تو ایسا ہوا ہے آتما کیسا ہے آتما اب آگے کی لائنوں میں کہا کیا کہا تھا کل اپن نے تھوڑا سا تو پڑھ لیا تھا نا گونستان سے ہے عطیت پر گونستان میں کہا گیا موہ اور یوگوں کے دوارا گونستان یہ رچا گیا کیسا ہے آتما گونستانوں سے عطیت ہے گونستانوں سے پار ہے ایک بھی گونستان آتما میں نہیں ہے پھر بھی گونستان میں تو کہا جاتا ہے کس اپیکشا سے کہا جاتا ہے بیوہار نئے کی اپیکشا سے آتما کو گونستان میں کہا جاتا ہے گونستان میں کہا گیا اور گونستان کسے کہتے ہیں تو اگلی لائن میں اتر دے دیا موہ اور یوگوں کے دوارا گونستان یہ رچا گیا گونستان کی پریباسہ ہے موہ جوگ بھوا کیا سبت دیا موہ جوگ بھوا کہ گونستان موہ اور یوگ سے بھوا مانے اتپن ہوتے ہیں موہ اور یوگ اب کوئی کہہ سکتا ہے کیا ہوتا ہے موہ اور یوگ موہ سمجھانے کی ضرورت ہے کیا کسی کو بتاؤ صاحب موہ کون نہیں جانتا جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں کوئی ایسا ہو کہے کہ میں نے تو جندگی میں پہلی بار یہ شب سے سنا کہ موہ نام کی کوئی چیز ہے ایسا ہے کیا ایسا ہے کیا ارے موہ ایسی چیز ہے کہ اس کا انبھاؤ تو ہم انادی کال سے کرے ہی رہے ہیں موہ میں تو فسے ہی ہوئے ہیں تب ہی تو یہاں سنساروں بیٹھے ہیں کہ دی موہ نہیں ہوتا تو ابھی تک ہم صدحالہ مراجمان ہوتے ہیں اس لئے موہ تو ہے ہی تو موہ کوئی نہیں جانتا ہے پریباسہ نہیں جانتا ہوگا الگ بات ہے لیکن سب کو بھاو بھا سن ہے ابھی پوچھیں بچہ کس کا ہے لاکھوں کی بھیڑ میں بھی اپنے بچے کو ہم ڈھوڑ لیتے ہیں یہ کیا ہے موہ ہے ابھی دو بچے کھیل رہے ہیں ابھی جہاں جہاں ان کے بیٹھے ہوں گے رشتدار ممی پاپا وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بچے کس کے ہیں ہمارے ہیں جیدی ان کی پرسنسہ کریں گے تو ان کو بھی اچھا لگے گا اور نندہ کریں گے تو برا لگے گا یہ کس کا کمال ہے موہ کہی تو ہے تو موہ کا پریچے کرانے کی آوست سکتا نہیں ہے یہ جتنے آپ سب اپنے ہاتھ میں بیگ بیگ لے کے آئے ہیں یہ سب کس کے ہیں بیگ آپ کہہ رہے کہ ہمارے نہیں پکا تو پھر ٹھیک ہے یہیں پہ چھوڑو تو ہم لوگ لے لیتے ہیں نہیں وہ نہیں چھوٹے گا اور یہ سب موہ ایسا ہے کہ انعادی کال سے اتنا مجبوط ہے اس کو توڑ پانا بہت سرل کام نہیں ہے یہ موہ مطلب پر کو اپنا ماننا جو میرا نہیں ہے اس کو اپنا ماننا اسے ہی کہتے ہیں موہ تو کیا اپنا نہیں ہے کیا اپنا نہیں ہے نج آتما کے علاوہ بشو کا کچھ بھی اپنا نہیں ہے لیکن ہمارے ساتھ سمسیہ الٹی ہے نج آتما کا ٹھکانا نہیں باقی تو سب میرے ہیں ہوئی رہا ہے یہ سب گڑھ بڑھ ہو رہا ہے اسی کا نام موہ ہے جو میرا نہیں اس کو اپنا مان لینا اسے ہی موہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کسے کہتے ہیں موہ جو میرا نہیں اسے اپنا ماننا موہ ہے بہت سرل ہے پری بہت ساتھ کوئی کٹھن تو ہے نہیں پریسے موہ کے دوارا اور دوسرا نمبر یوگ کے دوارا گڑھ سان اتپن ہوتے ہیں اب یوگ کیا ہوتا ہے کیا ہوتا یوگ اب سب کی آواز آئے گی من ہے بچن ہے کائے ہے اسے کیا کہتے ہیں یوگ کہتے ہیں من بچن کائے یوگ جو کہے جاتے ہیں وہ تو بہت ستھول کا تھن ہے اصلی یوگ تو آتما کے پردیسوں میں کمپن ہونا کیا ہونا آتما کے پردیسوں میں کمپن ہونا ہلن چلن ہونا ابھی برطمان کی بحاظہ میں کہہ ہے بائیوریشن ہونا ہوتا نا موبائل اپنا بائیوریٹ ہوتا ہے تو وہ ہی آتما کے پردیسوں میں جو بائیوریٹ ہوتے ہیں ہلتے ڈولتے ہیں کمپن ہوتا ہے اسے کہتے ہیں یوگ جب بھی یوگ سبزے کہتے ہیں تو سب کو وہی منوچن کا یاد آتے ہیں منوچن کا ہے تو بہت ستھول چیز ہے اصلی تو آتما کے پردیسوں میں ہلن چلن ہونا کمپن ہونا وہی یوگ کہلاتا ہے ایسے موہ سے اور یوگ سے ان دونوں سے کیا بنتے ہیں گھلستان یہ ہے رچا گیا تو کئی لوگوں کو پرسنوط پن ہو سکتا ہے کہ موہ اور یوگ سے گھلستان کیسے بنتے ہیں اس کی چرچہ پر اپنے منگلہ چھن ہو جائے گا اس کی باد میں کریں گے پورے بنائیں گے پریاس کریں گے گھلستان جتنے بھی ہوتے ہیں بھی موہ اور یوگ سے بنتے ہیں ان کو اپن بنانے کا پریاس کریں گے پھر آگے بڑھیں گے ابھی تو سامان روح سے گھلستان کیسے کہتے ہیں جو موہ اور یوگ سے اتپن ہو اسے گھلستان کہتے ہیں یاد رہے گا پکا ہے نہیں تو کوئی لوگ سوچے پریشاہ تو ہونا نہیں ہے تو کیا یاد رکھنا جہاں پریشاہ ہونا ہے وہ بال بود پرسکشن میں بیترہ گیان پرسکشن میں اب تو تتو گیان کا بھی چالو ہو گیا تو اس پرسکشن میں جہاں پریشاہ ہوگی تو وہاں اچھے سے پڑھیں گے اور جہاں نہیں ہوگی تو وہاں تھنڈی تھنڈی فباروں کا لاب لیں گے کیا کریں گے نہیں ہمیں پڑھنا تو سارا گہرائی سے ہے کیونکہ ایک جام بھی دینا ہو تو ایک جام بھی دینے میں ہونا کیا ہے اصلی تو اس سمجھ کر ہم اس کا نرنے کر لیں تو اصلی تو کام اپنا وہی ہے اور نرنے نہیں ہو تو کتنی پریشاہ دے لو سب نے دے لی بہت پریشاہ دے لی ہم دے ہی رہے ہیں ابھی جیبن بھر پریشاہ دے رہے ہیں کتنی ساری پتری کا نکلتی ہیں اے والا کوئیز وہ والا کوئیز بہت سارے کوئیز بھی نکل رہے ہیں اپنے ان کو بھرتے ہیں ان میں رینکی بھی لگ جاتی کسی کی فرسٹ کسی کی سیکنڈ کسی کی تھرڈ اور آج کل تو وہ کونسولیشن پرائیز تو دو سو اور کتنے کتنے نکل رہے ہیں تو اپن سب کو وہ سب خوب لے لیے سب نے لیکن اس سے ہوا کیا ٹھیک ہے اس سمائے تک کال اپن سوادھیائے کرتے ہیں ادھیان کرتے ہیں اتنی بھی سدھی ہوتی ہے وہے تو پرسنسنی ہی ہے وہے ننننی ہے لیکن اصلی ریزلٹ تو وہ ہے کہ ہم نے جو پڑھا اس کو پڑھ کر اکدم نرنے پر پہنچ جائیں تب ہی ہمارا پڑھنا سارتھک ہوتا ہے ہے نا تو اپن کرتے ہیں موہ اور یوگوں کے دوارہ گوڑستان یہ ہے رچ آ گیا اب گوڑستان ہوتے کتنے ہیں کتنے ہوتے ہیں سنکھیا ان کی چودہ جانو اور اسنکھ اننت بھی ہیں ان سے جو جی پار جائے اوی آباد سکھی ہی ہیں کتنے ہیں گوڑستان چودہ ہیں چودہ بھی ہیں ٹھیک ہے جیسے اپنے دربے کتنے ہوتے ہیں دربے کتنے ہیں چھے کہتے ہیں سب کسی سے پوچھو دربے کتنے ہیں چھے جبکی چھے دربے تو جاتی اپیکشا سے کہے گئے ہیں ربیوں کی ایکچول سنکھیا ہے انانت 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 ہے لیکن جاتی اپیکشا سے چھے ایسے گوڑستان کتنے جاتی اپیکشا سے چودہ ہیں اور بستار سے دیکھا جائے تو بہت ہیں جاتی تو سب ہی جانتے ہی ہیں جیسے اپن سب کون ہیں کون ہیں سب جین ہیں جین ہی ہے سامان روح سے جین کو بھی جاتی کہہ دیا جاتا چونکہ جین جاتی نہیں جین تو دھرم ہے لیکن اپن کہیں وہ فارم میں بھی لکھنا پڑتا جاتی جین لکھ دیتے ہیں تو جین لکھا تو جین کیا ہو گئی جاتی اس تھول روپ سے لوگ بہوہار کی درستی سے بات کر رہے ہیں تو جین ہو گئی جاتی تو جین کہا تو جین میں جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب آگئے کے نہیں سب کے سب آگئے تو سارے کے سارے ایک جین شفت میں اکھٹے ہو جاتے ہیں تو جاتی کی اپیکشا سے کروڑوں لوگ بھی سب کے سب ایک میں ہی آگئے جین میں آگئے سب مہابیر بھگوان کے شخصے ہیں سب ایک ہو گئے تو ایسے ہی جاتی اپیکشا سے دیکھیں گے تو گڑستان کی سنکھا چودہ ہے only fourteen چودہ ہے جیسے اپنوں دھار کے لئے یہ کہیں جن جن کے متھیات تو ہے بے سب ایک ہی جاتی کی ہو گئے ہو گئے کے نہیں ہو گئے کونسی جاتی کی ہو گئے متھیات تو جاتی کی ہو گئے یہاں کتنے ہیں متھیات تو جاتی والے ہاتھ اٹھاؤ نہیں اٹھانا کوئی کہے نہیں ایسا والا نہیں تھوڑا دوسرا والا اٹھواؤ سمیقت والے ہاتھ اٹھواؤ تو بھی لوگ ہاتھ اٹھانے میں تو بہت کنجوسی کرتے ہیں کتنے سمیق درشتی ہیں تو ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا اور متھیات درشتی کتنے ہیں تو دو چار لوگ ہاتھ اٹھائیں صحیح بات ہے ہم کیوں بتائیں آپ کو کہ ہمارا گوڑستان کونسا ہے صحیح بات ہے کیوں کسی کو بتاؤ اپنا تو جو جو متھیات تو مستھیات تو صحت ہیں ان سب کی ایک جاتی ہے اس میں کتنے جیو آگئے انند جیو آگئے تو وہ متھیات تو جاتی کی اپیشا سے ایک گوڑستان ایسے ہی الگ الگ ہم کیٹیگری بنائیں گے تو جاتی مطلب ایک طرح سے کیٹیگری اس کیٹیگری کے انوصار سنسار میں جتنے جیو ہیں وہ چودہ پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوئے ان کے سب اس میں آ جاتے ہیں چودہ ستھان ایسے ہیں کہ سارے جیو اس میں آ جاتے ہیں تو چودہ کیٹیگری بنائیں تو ان چودہ کیٹیگری میں سنسار کے سارے جیو آگئے اس سے لیے اس اپیکشا سے کیٹیگری کی اپیکشا سے جاتی کی اپیکشا سے گوڑستانوں کی سنخیہ چودہ ہے اور بستار یدی کریں تو کتنی ہے اور اسنخ اننت بھی ہے اسنخیات بھی گوڑستان ہوتے ہیں کسا پیکشا جیو کے پرنام کیا پیکشا ایک جیو کے پرنام اسنخیات پرکار کے ہوتے ہیں ہمارے تمہارے ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں سب کے پرنام اسنخیات ہیں ارے کرودھ ہی اسنخیات پرکار کا ہوتا ہے مان اسنخیات پرکار کا ہوتا ہے مایا اسنخیات پرکار کی ہوتی ہے لوگ اسنخیات پرکار کا ہوتا ہے راگ دویس اسنخیات پرکار کے ہوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے لیکن ہم جب سکشمتہ سے چیک کریں گے نا تو پتا چلے گا کہ ہاں ہو سکتا ہے چیک کریں کہ ایک ساڑھی لینے جاتے ہیں کتنی ایک کتنی پٹکواتے ہیں دس تو آپ بہت سرل ہو ابھی پوچھتے ہیں جب اور لوگوں سے دس میں کام ہو جاتا ہے انہی کا ارے سو سو پٹک لیتے ہیں تو ابھی پتا نہیں چلتا کہ سمجھ میں نہیں آئی آگے بڑھو یدی مال لو اپنے اتنی دیکھ لیں ان میں سے بھی ہم دیکھیں اے پہلے سائیڈ میں نکل دو اے تھوڑا سیکنڈ نمبر پر اے تھرڈ نمبر پر اے فورت نمبر پر سب سے ٹاپ کی سب سے زیادہ راگ اسٹ ہے پھر سیکنڈ نمبر پر تھوڑی کم اسٹ ہے تھرڈ میں اور کم اسٹ ہے فورت میں کم اسٹ ہے یدی ہم ان کی لسٹ بنائیں گے تو پچاس سو پرکار کا راگ تو ساڑھیوں میں نکل جائے گا یہ تو ایک چیز کہی ایسے یہ دی انیکوں چیزوں کے وارے وچار کریں تو اسنخیات پرکار کا راگ نکلے گا ایسے ہی دوئیس بھی نکال لیں گے تو اسنخیات پرکار کا دوئیس نکلے گا تو ہمارے جیووں کے پرنام اسنخیات پرکار کے ہوتے ہیں اور اسنخیات پرکار کے پرنام ہوتے ہیں تو جتنے پرنام اتنے گوڑستان کیونکہ گوڑستان بھی تو پرناموں سے ہی بنتے ہیں اس لئے گوڑستانوں کی سنخیہ پرناموں کی اپیکشاہ سے دیکھا جائے تو کتنی ہے اسنخیات ہے اور تھرڈ نمبر کتنے ہیں گوڑستان اننت بھی ہیں کس اپیکشاہ سے جیو کتنے ہیں اننت تو جتنے جیو ان جیووں کی سنخیہ کے انسار گوڑستان بھی اننت ہو جاتے ہیں اس اپیکشاہ سے گوڑستان کے چودہ بھید بھی ہیں اسنخیات بھی ہیں اور اننت بھی ہیں کوئی کٹھن تو نہیں لگ رہا ہے پکا سرل ہے اچھا آج میں پھر سے پوچھتا ہوں ایسے کتنے لوگ ہیں جو گوڑستان کی ککشاہ پہلی بار فسے ہیں فسے مطلب آئے فسے اس لئے کہہ دیا کہ کئی لوگ دھوکے سے آ گئے ہوں تو بھی سوچیں کہ آج تو فسے سو فسے کل سے اب دوبارہ چار سے لوگ ہی ہاتھ اٹھا رہے ہیں اس کا مطلب پہلے بھی باقی سب لوگ پہلے اچھا ہے دس بارہ پندرہ لوگ ہو گئے ہوں گے چلو پہلی بار آئے ہیں جتنا پریاس کریں گے کہ آپ کو جم جائے اور نہیں تو آپ کی مرضی کہ آج تو فسے سو فسے کل سے فسنا نہیں نہیں لیکن کل کا ریزلٹ دیکھا ہم نے کل تو ہم دیکھ رہے تھے دو چار ہی بیٹھے تھے شروع آتو ہیں بعد بعد تک پورے آئے آج تو شروع سے ہی دیکھ رہا ہوں کے بہت آگے اس کا مطلب کہیں نہ کہیں بات جم گئی ہے تو آئے ہیں نہیں تو دوبارہ کون آنے والا ہے اتنا اچھا اپنا کریم ٹائم دن بھر کے پسینے سے مکتی تو شام کو ملتی ہے صبح سے پسینہ نکلتا رہتا ہے شام کو لگتا تھوڑا راہ سی ملی بھوجن کر اور تھوڑا سا ٹہل آتے ہیں یہ تو بڑے پرسارتی جیو ہوتے ہیں جو اپنا وہ ٹہلے کے کارکرم کو اگنور کر کے اور پھر اس ککشا میں آتے ہیں یہ سچ مچ میں نے اس ککشا کا میں نے جو آگیا سمجھو دیکھو انہے جیسے بالبود بیترہ بگیان جو پرسکشن دے رہے ہیں بیتو بھئی گرمی کتنی ہو تو ڈیڑھ بجے دو پر میں جانا ہے تو جانا ہے اٹینڈنس بھی ڈلنا ہے وہاں تو ہم ایک دم انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں انہے جگہ پر بھی نہیں ہو سکتے یا سووے سام تھنڈے میں چل رہا ہے بشائی بھی تھوڑے اپنے لیویل کے ہوتے ہیں جلدی سمجھ میں آ جاتے ہیں یہ والا بشائی بھی تھوڑا سا جٹل ہوتا ہے سمجھو بھی الگ ٹائپ کئی ہیٹ پٹا تو تیاغ کر کے آپ آنا بڑا کٹھن ہوتا ہے تو میں تو سوچتا ہوں جو آ گیا ہے وہ بہت بڑا پرسار تھی اس لئے بار بار لوگ کی پرسنسہ کرتے رہتے ہیں جروری بھی ہے جو اچھا کام کرے تو پرسنسہ تو تو ہونے ہی چاہیے چلیے تو اپن بات بڑا رہے ہیں آگے یہ ہو گیا گوڑستان سنخیات سنخیات اور انانت ہو گئے اب آگے دیکھتے ہیں ان سے جو جیے پار جائیں وہ عویاباد سکھی ہیں سکھی ہیں ان سے جو پار اتر جاتے ہیں چودہ گوڑستانوں سے پار چلے جاتے ہیں وہ کون بن جاتے ہیں صدبھا گوان بن جاتے ہیں تو وہ کتنے سکھی ہو جاتے ہیں عویاباد سکھی ان کے سکھ میں کوئی بھی بادہ نہیں ہے ایسے عویاباد سکھی ہو جاتے ہیں صدبھا گوان ہے نا اب کئی لوگ پرسنے کر سکتے ہیں ہمیں تو گوڑستان اپنا جیسے بڑھانا ہے بڑھانا ہے تو کیسے بڑھائیں کیا اوپائے ہیں کوئی کہتا ہوگا بڑھانا ہے کہ گھٹانا ہے پہلے تو بتاؤ کہ ہم ہیں کہاں تو ہم آگے بڑھانے کی سوچیں موٹا موٹا اندازہ تو لگ بک سب کوئی ہوگا ہوگا کہ ہمارا پہلا ہے کہ چوتھا ہے ہے نا اتنا تو ہوگا موٹا موٹا اندازہ چودوے والا تو نہیں کوئی یہاں پر نہیں تو کوئی کہے پہلا تو آپ کوئی ہوگا ہمارا تو ہاں یہ سے ملنے والے ملی جاتے کہیں جگہ تو بتاؤ گوڑیستان تو بڑھ نہیں ہے نا یادہ تر تو مجھے لگتا ہے کئی لوگ سمکوچ میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے لیکن ادھیک تم لوگ کو تو پتا ہے کونسا نمبر کا ہے پہلے ہی ہے سب کا میں کہنی رہا ہوں کیونکہ میں پہلے میں ایسا ہی کہتا تھا ہم سبی کا گوڑیستان کونسا تو سبی ایک بار ہی ہم بولنے دے پہلا لیڈی کھڑی ہو گئی آپ نے کیسے کہ دیا کونسا کہ ہم سب کا گوڑیستان پہلا میں تو بول دیتا ہوں سبی کا ہوگا پہلا اس نے بول دیا نہیں آپ نے کہا کیسے میرا تو چوتھا ہے میں اب آج کے بعد نہیں کہوں گا سب کا پہلا ہے کیا پتا کون چوتھے والا بیٹھا ہو میں پانچوے والا بیٹھا ہو چوتھے پانچوے تک کا تو ہو بھی سکتا ہے ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ چھٹے گوڑیستان اور وہاں سے اوپر کا کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ وہاں کا ہونے کیلئے تو نگن نگمبر سادو ہونا پڑے گا اور نگن تابینا تو کوئی منی ہوئی نہیں سکتا ہے چھٹے اوپر بڑھیں گے آگے جائیں گے اور چودہ گوڑیستان تک پہنچیں گے اور پھر ستحال میں جانا ہے تو گوڑیستان بڑھیں تو کیسے بڑھیں وہ لوں بھئی یعنی کان جائیں تو یہاں بتا رہے ہیں گھٹے اسدھی بڑھے وسدھی گوڑستان میں مردھی ہے بیت راگتا بڑھے کرم کی ہانی اے سمردھی ہے کیا کیا کہ دیا گھٹے اسدھی اسدھی کا گھٹنا یہ اسدھی کیا ہوتی ہے یہ موہر آگدیس کے پرنام متھیاتو کے پرنام کرود مان مائل وادی کشائیوں کے پرنام یہ سب گھٹیں تو جتنے جتنے گھٹیں گے اور ساتھ ساتھ میں اس کے ساتھ بڑھے گا اسدھی گھٹے گی تو اسی انوپات میں اتنے میں ہی بڑھے گی مال لو دس پرسنٹ اسدھی گھٹی تو بسودھی کتنی بڑھے گی کتنی گھٹے دس پرسنٹ بسودھی بڑھے جائے سیدھا ہے تو گھٹے اسدھی بڑھے بسودھی گونستان بڑھے گی گونستان بڑھ جائے گونستان بڑھانے کے لیے ہمیں کچھ اور نیا نہیں کرنا ہے جیسے ہم نے پہلے اپنے گونستان بیویچن ہے نا جنوانی اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو سیڑھی بنی ہوئی ہیں چودہ سیڑھی سیڑھی سب نے تو کئی لوگ کو پچر دیکھ کے ایسا لگتا ہے پہلی سیڑھی چڑھیں پھر دوسری چڑھیں پھر تیسری چڑھیں پھر چوتھی چڑھیں ایسے سیڑھی چڑھتے جائیں کینی کینی کوئی ایسا لگتا سیڑھی بنی کہاں ہیں سورگ کے اوپر ایک جن تو آئی کوئی کوئی ہے سب جگہ کہ اپنا اپنا چنتن ہوتا ہے ایک جن تو آئی گئے تھے پکا ایسی چرچہ کرنے کہ چلو سورگ تک تو مال لیا ٹھیک ہے اس سدھالے جانے کے لئے سورگ کے اوپر سے سیڑھی بنی ہوگی کہیں میں نے بنی ارے اپنے آتما میں ہی ہیں اور کئی نہیں ہے سیڑھی آسودھی گھٹے گی ویسودھی بڑھے گی تو آٹومیٹک ہی گونستان بڑھ جائے گا تو گھٹے آسودھی بڑھے ویسودھی گونستان میں بردھی ہے بیت راغتہ بڑھے کرم کی ہانی احسمر دھی ہے بیت راغتہ بڑھ جائے گی مالو دس پرسنٹ آسودھی گھٹی دس پرسنٹ بیسودھی بڑھی تو بیت راغتہ بھی اسی انوپات میں بڑھ جاتی ہے اور بیت راغتہ بڑھے گی تو کیا گھٹے گا کرم کی ہانی کرم اتنے اتنے نشت ہوتے چلے جائیں گے تو بیت راغتہ بڑھے کرم کی ہانی یہ سمبرد ہی تو یہ ہے اصلی ہمیں تو لگتا ہے کہ ہمارے پات بہت سنیوگ ہو گئے تو ہم سمبرد ہو گئے آج کی سب سمبرد ہو گئے نا سب امول تتو ویچار میں کہا نا سنسار کا بڑھ نار نر دے کی یہ میں کس میں سمبرد ہی مانتا ہے آیا کون سی لائن ہے ہاں لکشمی بڑھی ادھیکار بھی پر بڑھ گیا کیا بولی یہ لکشمی بڑھی ادھیکار بھی بڑھ گیا لکشمی مانے دھن پیسہ لکشمی بڑھی ادھیکار پاور مل گئی ادھیکار بھی تو کئی لوگ کو لگتا ہے کہ ہم بہت بڑھ گئے بڑھ ہو گئے لیکن کیا بڑھ گیا اس میں پر بڑھ گیا کیا بولیے کیا بڑھ گیا کچھ نہیں بڑھا یہ سنیوگ بڑھ سہت ہی ہوتے ہیں آئے ہیں تو جائیں گے اس لئے ان کے بڑھنے سے ہم کچھ نہیں بڑھتے اصلی بے تو بیتر آگتہ بڑھے کرم کی ہانی ہو جائے وہ سن بردی ہے سنیوگ تو ویسے انندوں کا انادی کا سن اند بار بڑھ چکے آئے اور گئے اور ابھی بھی چلے جائیں گے کب تک رکنے والے ہیں سارے سنیوگ چلے ہی جاتے ہیں اس لئے سنیوگ کے بڑھنے سے ہم بڑھ گئے ایسا بھرم ہمیں چھوڑ دینا چاہیے اب آگے کی لائن میں کہا گنستان میں نہیں ہمیں تو گیان میں ان کے جانا ہے اور کب تک رہنا ان میں ان میں رہنا شڑک کنت سواتم میں صدا ٹھکانا ہے گوڑستان میں نہیں جانا ہمیں کیوں نہیں جانا اس میں لکھا نا گوڑستان میں نہیں ہمیں تو گیان میں ان کے جانا ہے گوڑستان میں نہیں جانا ہمیں کیوں نہیں جانا پہلے اسے بیٹھے ہم تو انادی کال سے بیٹھے کی نہیں بیٹھے انادی کال سے جیو گوڑستانوں میں ہے ہی گوڑستان رہت کوئی جیو ہے کیا انادی سے اس لئے گوڑستان میں نہیں ہمیں تو کہاں جانا ہے گیان میں ان کے جانا ہمیں گیان کرنا ہے بس ان کی جانکاری کرنا ہے گوڑستان میں میں جاؤں ایسی بھاونہ نہیں ہے اور ان میں رہنا شنک کتنی دیر اور ہمارا تھکانہ ہمیں سا کہاں ہے سواتم میں سدا تھکانہ ہے دیکھو گوڑستان کی تو ہمیں چاہے ہی نہیں ہونا چاہیے بہت لوگوں کی ہوتی ہے چاہے ابھی کسی سے پوچھیں گے ہمیں کونسا گوڑستان چاہیے تو بہت لوگوں کا فیوریٹ گوڑستان ہے کونسا میں کیوں بتاؤں آپ ہی بتاؤں کونسا والا دیکھو یہاں سے انگلیاں اٹھ رہی ہیں چوتھا آپ لوگوں کا کونسا ہے ہے کوئی کوئی پہلا بھی کہہ رہا ہے فیوریٹ پہلا ہے اچھا ان کا پانچوا ہے کنی کا چوتھا ہے کنی کا پانچوا ہے سب کے الگ الگ اپنے اپنے فیوریٹ ہوتے ہیں لیکن جیدہ تر لوگ تو چوتھا ہی پسند کرتے ہیں ہاں 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 وہ پن یہ منگلہ چند ہو جائے نا یہ ہم سارا کر لیں گے اور پھر ہمیں کہ ہم آئی ایک رکھیں گے کیونکہ ایسے میں آواز نہیں آتی اب آپ بول رہے ہیں تو کئی لوگوں کو لگ رہا ہے کہ کیا چل رہا ہے آپ پاس میں بات چیت کر رہے ہیں ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے تو اپن وہ صاحب سے پھر کنورسیشن پورا ڈسکسن جب تک سمادھان نہیں ہوگا اپن چرچہ کرتے رہیں گے لیکن تھوڑا ایک اپنا بھومی کا بن جائے برابر سب سیٹ ہو جائیں تو زیادہ مجھائے گا انتوہ شروعات نہیں ہوئے کئی لوگ اپسیٹ ہو گئے تو کیا ہوگا اس لئے پہلے سیٹ کر لیں ایک بار ماحول بنا لیں جب سب جڑ جائیں گے لوگ کو لگ جائے گا کب ہمیں یہی بیٹھنا ہے تب پھر اپن اپنی چرچہ کریں گے اور ابھی شروعات میں تھوڑا سا اپن آرام سے لے کے چلتے کیا بولے یہ ہو گیا کلیر گوڑستان میں نہیں ہمیں تو کیان میں نکے جانا ہے اور ان میں رہنا شنک کنتو سواتم میں صدا تھکانا ہے اب آگے کہا یہ گوڑستان کتنے کہے ہیں چودہ کہے ہیں اب ان چودہ گوڑستانوں میں کن کن کے کون کون سے گوڑستان ہوتے ہیں تو یہ اپن دیکھ لیتے ہیں سمائے تو اپنا ہونے والا ہے یہ ایسے ہی ہیں یہ ویسے جب ایک دم لائے پکڑتا ہے ایک دم وہ تب سماپن کا سمائے آ جاتا اب ایسا لگتا ہے اب تو شروعات ہوئی ہے لیکن پتہ چلا ابھی سماپن ابھی دیکھو بھکتے جانا آگے ہوں نہیں آئے ہیں آ جائیں گے یا بیٹھے ہوں گے یہیں کہیں انتجار کر رہے ہوں گے جلدی شروع ختم کرو چلیے کوئی بات نہیں اپن بھی بھکتے ہی ہیں اس میں کیا ہے تو کیا بولے یہاں پراثم تین بہیر آتم کے ہے چوتھے پنچم شاوق کے اس میں نہیں آرہا ارے سکرین اوپر خسکائیے تھوڑا تھوڑی ہاں وہ کیا ساتھ میں پڑھتے ہیں تو زیادہ رس آتا ہے چوتھے نمبر کا چند ہے آگے آگے گرین کلر میں ہوگا پراثم تین بہیر آتم کے ہے چوتھے پنچم شاوق کے چھٹوے سے بارہوے تک مونی بھاوے لنگی آرادک کے یوگ سہت کے ولی تیرے وے رہتے یوگ چودہ وے جان دیکھو پورا سماپن بھی ہو گیا چار لائن میں پراثم تین کس کے ہیں بہیر آتم کے ہیں بہیر آتمہ تو سب جانتے ہی ہیں جن کے آتمہ جو آتمہ سے باہر ہیں جو آتمہ سے باہر ہیں آتمہ میں نہیں رہتے جو آتمہ کو نہیں جانتے ہوئے سب بہیر آتمہ ہیں تو پہلے تین گوڑے سان تو کس کے کہے بہیر آتمہ کے کہے اگیانیوں کے کہے تو پراثم تین بہیر آتم کے ہیں اور پھر آگے چوتھے پنچم شاوق کے چوتھا گوڑے سان اور پانچوہ گوڑے سان شاوقوں کا ہے چوتھا گوڑے سان عبیرت عبیرت شاوقوں کا ہے اور پانچ ماں برتیس راوقوں کا ہے تو چوتھے پنچم شاوق کے اور پھر آگے چھٹوے سے بارہوے تک مونی بھاوے لنگی آرادھک کے چھٹوے سے لے کے بارہوے گوڑے سان تک بھاو لنگی مونی راجوں کے گوڑے سان ہوتے ہیں نگن دگمبر سادیوں کے گوڑے سان ہوتے ہیں ایسے چھے سے لے کے بارہوے گوڑے سان تک کی بات اس میں آگئی بھاو لنگی آرادھک کے پھر اس کے اور آگے یوگ سہت کے ولی تیرے وے رہتے یوگ چودہ وے جان تیرہ وے گوڑے سان والے یوگ سہت ہیں سیوکیبلی اور چودہ وے والے رہتے یوگ چودہ وے جان یوگ رہت ہیں آیوکیبلی تو تیرہ وے گوڑے سان والوں کے یوگ ابھی بدمان ہے تو ان کو بولتے ہیں سیوگ اور کیول یان بھی ہو گیا ہے اس لیے کیولی اور جن کے یوگ بھی چلا گیا آتو پردیسوں کا کمپن چلا گیا منوچن کا یوگ سب نشت ہو گئے ایسے وے چودہ وے گوڑے سان والے یوگ رہتے آیوکیبلی کہلاتے ہیں یہاں تک تو بتا دی اب چوتھی لین میں کیا بتا رہے ہیں گوڑستان سے پارسدھ ہیں اور اتنے نہیں بننا ہم کو ایسا مان کہ گوڑستان سے پارسدھ پرماتمہ ہے ہمیں ایسا بننا ہے اے بات مان ہی لو اور انتن جو جیے سوا کا آسرہ لیتا گوڑستان چڑھتا جاتا کرم سوتا ہی جھڑتے جاتے سکھ پرتیشن بڑھتا جاتا جو جیے کس کا آسرہ لیتا ہے سوا کا آسرہ ہمیں پرمے کچھ نہیں کرنا ہے پرمے کچھ نہیں کرنا ہے تو چھوڑو کچھ کر بھی نہیں سکتے ایسا ہے اس لئے ہم کیا کریں جب ہمیں پتا ہے کہ پرمے ہمارا کچھ چلتے ہی نہیں ہیں ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں تو ہم پرمے کچھ کریں ایسا وکلب بھی کیوں آئے اس لئے ہم تو اپنے میں رہیں سواہم کا آسرہ لیں تو جو جیے سوا کا آسرہ لیتا گونستان چڑھتا جاتا آگے آگے اپنے آپ چلے جائیں گے نہ سیڑیاں چڑھنے کی ضرورت ہے نہ کہیں جانے کی ضرورت ہے اوٹومیٹک ہی اوپر اور ساتھ میں کیا ہوگا کرم سوتا ہی جھڑتے جاتے کرم اپنے آپ جھڑتے چلے جائیں گے ان کو بھی نشٹ کرنے کے لئے ہمیں ان کے پیشے نہیں پڑنا ہے برطمان میں ہمارا کوئی دسمن ہو تو ہم اس کو مارنے کے لئے پیشے پڑتے ہیں پڑتے کہ نہیں لیکن کسی کو مارنے کے لئے ہم پیشے پڑیں اس سے نہیں مرنے والا وہ ہم اپنے اپیوگ کو اپنی طرف موڑ لیں آٹومیٹک ہی اس سے دسمنی چھلی جائے گی ختم ہو جائے گی ایسے ہی کرم کو نشٹ کرنا ہے تو کرم کے پیشے جانے کی ضرورت نہیں ہے تو کیا کرنا پڑے گا اپنے میں آ جاؤ کرم بھی کہے گا کہ ہم بھی اپنے میں چلے ہمیں ایسے لوگوں کے پاس رہنا پسند نہیں ہے جو ہمیں پسند نہیں کرتے دنیا میں بھی ایسے ہی ہے جیدی ہم کسی کو پسند نہیں کریں تھوڑی سی اپیکشا کر دیں تو ہمیں پسند کرے گا نہیں کرنے والا ہم دوسرے کے پیشے پڑتے ہیں تو سامنے والا بھی ہمارے پیشے پڑتا ہے تو یہاں ہم سواکاس رہے لیں تو آٹومیٹک ہی گلستان بڑھے گا کرم اپنے آپ جھڑیں گے اور ساتھ میں سکھ پرتیشن بڑھتا جاتا عطا یہی کرتب ہمارا نجس و بھاب کا کرے وچار اور کیا ہوگا اس کا رجلٹ کرم جائے گا اپنے رستے ہم جائے بھو ساگر پار کرم اپنے رستے جائے گا اور ہم اپنے رستے بھو ساگر پار چلے جائیں گے دیکھا جائے اتی سنشیپ روچی بالوں کے لیے تو گلستان یہی پون ہو گیا ہو گیا سنشیپ میں گلستان کا سامن گیان ہو گیا پتہ چل گیا کتنے ہوتے ہیں کون کون سے گلستانوں میں کون کون ہوتا ہے اور ہم کس کا اپنے سبحاؤ کا اثرہ لیں گے گلستان چڑتے چلے جائیں گے اور پھر صدحالہ میں پہنچ جائیں گے ایسی چرچہ اپن نیتی سنشیپ میں منگلہ چن کے دوارہ کی ہے اب سے اس چرچہ اپنی کرم سے آگے آگے بڑھتی جائے گی اتنی بات کرتے ہوئے یہاں پر ہی پورا کرتے ہیں پلی دوار سنگمہی جنوانی ماتا کی ہی پورا کرتے ہو ہی پورا کرتے ہو جوش میں بھائی